بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ کے وجود پر اقلی اور قرآنی دلائل آج کے سبق کے اندر ہم نے عقیدہ توحید کی تفصیل بڑھنی ہے کیونکہ ہم نے جو توحید کا لغوی معنی پچھلے اسباق کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے برطر و عالیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک حستی کے واحد اور یقدہ ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ ہم نے عقیدہ توحید کی تعریف کی تھی توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لینا تو وہ آدمی موہد ہو جائے گا نہیں بلکہ توحید کے اندر تفصیل ہے وہ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنی ہے کہ پہلی چیز ہے ذات میں یقتہ ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں یقتہ اور واحد ماننا اور تیسرا ہے صفات کے تقاضوں میں یقتہ اور واحد ماننا تو اب یہ عقیدہ توحید کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی یقتہ اور واحد ماننا جائے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو واحد تنہا اور یقتہ سمجھا جائے مانا جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے تقاضے ہیں ان میں بھی اس کو یقتہ اور واحد تسلیم کیا جائے یقتہ مانا جائے تب جو ہے عقیدہ توحید جا کے مکمل ہوتا ہے تو اب ذات میں یقتہ جاننا یقتہ ماننا واحد ماننا صفات میں یقتہ ماننا واحد ماننا اور صفات کے تقاضوں میں یقتہ اور واحد ماننا یہ آج کے ہمارا ٹاپک ہے اور آج ہم نے اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو اب ہم ان کی نمبر وائز تفصیل بیان کریں گے جس طرح کہ ذات میں یقتہ ماننے کا ایک نمبر دے دیا گیا صفات میں یقتہ ماننے کا نمبر دو ہے اور صفات کے تقاضوں میں یقتہ ماننے کا نمبر تین ہے تو سب سے پہلے ہم نمبر ایک کی تفصیل پڑھ دیں ذات میں یقتہ ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات میں یقتہ ماننے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یقتہی کا مفہوم یہ یقتہی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے ذات میں اس کو یقتہ اور واحد اور اکیلا ماننا اس کا کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یقتہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذات میں ایک ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے اس میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے وہ دوسرا فرد جنات میں بھی سے نہیں ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے کسی بھی مخلوق سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظات کا کہ حقیقت میں اور نہ ہی ذات میں شامل نہیں ہو سکتا حصہ دار ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں سے باقی عقائد اور اسلام کا جو توحید کا عقیدہ ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ باقی مذاہب بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کے قائل ہیں جس طرح کفار تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور حقیقت میں دوسروں کو شریک ٹھیرا دیتے تھے حصہ دار سمجھتے تھے وہ بتوں کو خدا کا حصہ دار سمجھتے تھے اس لیے وہ شرک کے اندر چلے گئے تو لہذا اللہ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے ہو کسی بھی مخلوق سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے کوئی نبی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو چاہے جنات میں سے کیوں نہ ہو ہر ایک مخلوق جو بھی اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان میں سے کوئی فرد بھی نہ اللہ کی ذات میں اس کا حصہ دار ہو سکتا ہے نہ ہی اللہ کی حقیقت میں اس کا حصہ دار ہو سکتا ہے اسی لیے نہ ہی اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے کہ کنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے وہ اس کے ہمسر نہیں ہو سکتے اسی لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالی کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کی ذات میں شریک ہو جاتا اسی طرح اگر کوئی باپ ہوتا تو اس کی حقیقت میں شریک ہو جاتا اس لیے کہ باپ اور بیٹا ایک ہی شہ ہیں باپ اور بیٹا جو ہے ایک ہی چیز ہیں جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی حقیقت ہوتی ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے باپ اور اولاد کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو اس لئے جب اللہ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے تو نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے تو اس لئے جو مشرقین تھے یہ بات سمجھنے والی ہے وہ خدا کو مانتے تھے اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے لیکن وہ بتوں کو خدا کا حصہ دار سمجھتے تھے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کہ برے عقیدے کی وجہ سے برے عقیدے کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا ورنہ وہ اللہ کی کہ وہ منکر نہیں تھے تو اللہ تعالی ذات میں یکتائی کہ اللہ ذات میں بھی واحد ہے اللہ اپنی حقیقت میں بھی واحد ہے اس کو قرآن مجید کی سورہ اخلاص جو بڑی مشہور سورہ ہے اس میں اشاعت فرماتا ہے اللہ رب العذر اشاعت فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ احد ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور ولم یکن لہو کفون احد اور نہ کوئی اس کی برابری کا ہے نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے نہ اس کا کوئی کف ہو سکتا ہے اس کی حقیقت میں اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے تو یہ ہے سب سے پہلا جو پائنٹ ہم نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات میں اللہ کی ذات میں یکتائی سے کیا مراد ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات میں ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں کوئی دوسرا فرد وہ کسی بھی مخلوق کا ہو حصہ دار نہیں ہو سکتا اس لئے جب کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں تو اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا اس لئے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے رشتہ دار ہیں کوئی جو ہے اس کی ذات اور حقیقت میں کوئی بھی اس کا حصہ دار نہیں ہے تو یہ ہم نے پہلا پوائنٹ اس میں سمجھ لیا جو ہم نے میں نے کہا تھا کہ عقیدہ توحید کی آج ہم نے تفصیل بڑھنی ہے تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ میں نے مکمل کر دیا کہ ذات میں یکتہ ماننا اللہ کی ذات میں یکتہ ماننا ذات میں یکتہی کا کیا مفہوم ہے ذات میں ایک ہونا کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ ہے تو اس لئے میں نے بطور ریفرنس آپ کو جو صورت اخلاص سامنے پیش کر دی اے نبی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کوئی اس کے اولاد نہ وہ کسی کے اولاد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے کہ صفات میں یقتہ ماننے سے کیا مراد ہے صفات میں یقتہ ہونے سے کیا مراد ہے اب اس کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں کہ صفات میں یقتہی کا کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں جس طرح اللہ کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں کوئی فرد حصہ دار نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے اس میں کوئی فرد مخلوقات میں سے کوئی فرد اس کا حصہ دار نہیں ہو سکتا اب اللہ کی صفات کیا ہیں بے شمار صفات ہیں چند ایک یہاں پر مثالیں دیئے علم سما بسر قدرت قدرت ارادہ ان سب میں وہ بے مثل اور یقتہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے ایسا علم کسی کے پاس نہیں آسکتا اسی طرح سما کہ اللہ تعالیٰ سمیح ہے سننے والا ہے تو اس کے سننے میں کوئی بھی شریک نہیں اسی طرح بسر اور اس کا دیکھنا کہ وہ اللہ بسیر ہے اس کی جو بسارت ہے اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں قدرت اسی طرح جو اللہ کی قدرت ہے اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ارادہ جو اس کا ارادہ ہے اس کے ارادے کی طرح کسی کا ارادہ نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایسی کامل ہیں کہ ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا چونکہ یہ شرعہ قائد اور عقیدہ کی کتابوں میں بہت زیادہ اس کی تفصیل ہوتی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کاملہ ہیں اتنی مکمل ہیں کہ ان میں کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے وہ کسی فرد میں موجود نہیں ہے علم سما بسر قدرت ارادہ یہ پانچ جو صفات ہیں دراصل اللہ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے صفات سلبیہ ایک ہوتی ہے صفات سبوتیہ صفات سبوتیہ اور سلبیہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ایک ہوتی ہے وہ صفت اللہ کی جس کی ہم اللہ کے لئے ثبوت کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے یہ صفت ہے جیسے علم علم اللہ کے لئے ہے اسی طرح سما کہ اللہ تعالیٰ سمیعہ سننے والا تو یہ بھی اس کے لئے ثابت اسی طرح بصیر ہونا اس کے لئے اس کے لئے بسرک ہونا یہ بھی ہم اس کے لئے ثابت کرتے ہیں قدرت یہ اس کے لئے ثابت ہے اسی طرح ارادہ اس کے لئے ثابت ہے کچھ صفات ایزی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ہم منظہ اور پاک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود اپنی صفات میں بیان کیا کہ میں قدوس ہوں یعنی میں پاک ہوں کس چیز سے ہر عیب سے ہر بدی سے ہر برائی سے ہر بری چیز سے جس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی تو ایک ہوتی ہیں صفات ثبوتیہ ایک ہوتی ہیں صفات سلبیہ تو اب علم سما بسر قدرت ارادہ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اسی طرح علم اب یہ انسانوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کیا ہم نہیں کہتے کہ فلان کے پاس علم ہے کیا فلان کو عالم نہیں کہا جاتا کہا جاتا ہے اس کے لئے علم ثابت اسی طرح سمی کیا قرآن میں اللہ نے انسان کے لئے سمی کا لفظ نہیں بیان کیا کیا ہم نے انسان کو سمی بھی بنایا بصیر بنایا کیا انسان کے پاس قدرت اور ارادہ نہیں ہوتا کہتا نہیں میں فلان ارادہ اسے جا رہا تھا اور میں نے اب ارادہ ترک کر دیا تو اب ارادہ ہے تو اب علم سما بسر قدرت ارادہ یہ صفات ہیں جو مخلوق کے لئے بھی ثابت ہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں جو یہ صفت ہے وہ اتنی کامل ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اب علم اب اب انسانوں کا علم ہو چاہے انبیاء کا علم لے لیں ان کے علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوگی تو اللہ کے علم کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ تو کوئی درخت سے پتہ بھی گرتا ہے تو وہ جانتا ہے وہ پہاڑوں میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے وہ سمندروں کی گہرائی میں پڑی ہوئی اشیاء کو جانتا ہے وہ ذرات کو جانتا ہے کہ فلان ریعت کا ذرہ کہاں پڑا ہے لیکن انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے باغلی مخلوقوں کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اس طرح سمہ سمی کہ اب ہم انسان سمی ہیں سنتے ہیں تو ہمارے لیے ہم محتاج ہیں سماعت کے لیے کانوں کے محتاج ہیں اس کے اندر پردوں کا ہونا ضروری ہے ہمارے لیے لیکن اللہ سنتا ہے اس کا سننا جو ہے وہ بغیر کسی آلے کے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو سماعت والی قدرت ہے سماعت والی جو اس کے پاس صفت ہے وہ ایسی کامل ہے کہ وہ ہر کی آواز سنتا ہے اب ہمارے سامنے دس لوگ بولنے لگ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ فلان کیا کہہ رہے فلان کیا کہہ رہے لیکن اللہ کا سماع اللہ کا سمی ہونا کتنا کامل اور یہ کتنی صفت اللہ کی کامل ہے کہ کونات میں کروڑوں لوگ بولتے ہیں اس سے مانگتے ہیں التجاہ اس کو سنائی بھی دیتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا ہے اس پر متشابہ نہیں ہوتا اسی طرح بسر کہ اس کی نگاہ سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے کائنات میں اگر ایک ذرہ پڑا ہے اور ذروں کے اندر اور جو ہے آج کل تو اتنی ٹیکنیک اس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے خردوبین اور ان اشیاء کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی یہ صفات ایسی صفات کاملہ ہیں کہ ان میں کوئی مخلوق کا دوسرا بندہ جو ہے وہ شریک بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس میں پائی جا سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ ان میں ان کے اندر جو اللہ نے صفات رکھیں ہیں ان کی ایک حد ہے تو اب صفات میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں ایسی کاملیت ہے کہ وہ ایسی کامل صفات ہیں کہ دوسرا کوئی فرد کائنات میں سے مخلوقات میں کوئی فرد یہ ہے اس میں وہ صفت نہیں پائی جا سکتا ہے اگرچہ وہ فرد میں صفت ہوگی لیکن وہ ایسی کامل نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے علم کی سما کی بسر کی اور قدرت اور ارادہ کی مثالیں آپ کو دے دیں سامنے رکھ دیں اسی طرح اب ہم تیسرا پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا کیا مفہوم ہے ہم نے کہا عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو ذات میں بھی یکتہ سمجھا جائے اس کی صفات میں بھی اس کو یکتہ سمجھا جائے کہ اللہ کی صفات کا کیا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساری قینات کو پیدا کیا ہے وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں لہذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تو صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے ساری قینات کو پیدا کیا وہی سب کا مالک اور رازق ہے سب اسی کے محتاج ہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک و قدیر و علیم پروردگار کی عبادت اور بندگی بجال ہیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور نہ ہی اس کے سوا کسی کی عبادت سمجھیں نہ عبادت میں اس کو شریک کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرائیں نہ کسی کی عبادت کریں تو اب اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے تو یہ اس کی صفات ہیں اس کا خالق ہونا اس کا مالک ہونا اس کا قادر ہونا اس کا علیم ہونا جیسے ہم ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ صفات اب یہ تقاضہ کرتی ہیں ایسی صفات جب اللہ میں پائی جاتی ہیں تو یہ صفات تقاضہ کرتی ہیں کہ جب ایک ایسی ہستی موجود ہے کائنات میں جس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے جب یہ سب صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ اس کائنات کا خالق مالک اور سب انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کو رزق دے رہا ہے سب چیزیں اس کے قبضہ اور قدرت میں ہیں تو لہٰذا اب یہ صفات اس بات کا تقاضہ کر رہی ہیں لہٰذا جو اس کی مخلوق ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ ساری مخلوق اب اس اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو ناشریک ٹھہرائیں تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جو ہے عقیدہ توحید کی تفصیل کو پڑھ لیا کہ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو ذات میں بھی یقتہ مانا جائے اس کی صفات میں بھی اس کو یقتہ مانا جائے اور صفات کے تقاضوں میں بھی یقتہ مانا جائے گا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم شرک کی تفصیل کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے تب تک کے لیے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ